رام رام بھائی سبی کو تو کیسے ہو سارے بھائی تو بھائی کون ہے اعجاج اور کیا ہے اعجاج اور کیا کر رہے ہیں میں راجبیر اور سارے یوٹیوبر اس لفڑے میں جو اعجاج کے نام پہ چل رہی ہے تو کیا ہے یہ یہ بھائی وہ چیز ہے جس کی صروعات کیری مناٹی سے ہوئی تھی کیری مناٹی گیا تھا ممبئی کام سے بھائی بڑا کرییٹر ہے اسے آنا جانا پڑتا ہے کسی نہ کسی کام سے تو وہ گیا ہوا تھا اس کو ائرپورٹ پہ بھائی پکل لیا اعجاج نے ماں بھی منگوائی چلو ہمیں ایک بات مانتے ہیں ماں بھی مانگوانا جائے جبھی مان لیں ہم کیب ہے تیرے اوپر روشٹ مارا تھا تو اسے بھی نہ پوچھے تو نے اسے پکڑ کے اسے ماں بھی مانگوالی کوئی دکھت نہیں ہے بھائی ہوتا ہے دوسری بات میں ایک بات اس میں بیچ میں لے کے چلوں ہندو مسلم بہلا کوئی سین نہیں ہے اس بات کا پہلے دہن رکھنا سب اپنے بھائی ہیں سب کے ساتھ کھایا ہے سب کے ساتھ اتھی ہے سب کے ساتھ بیٹھے ہیں گوڑ سے سننا میری بات کو اس نے کیری کو پکڑ لیا وہاں سے یہ ایسی جڑ پکڑ لی اس نے پھر اس کے بعد اس معافی کو مانگوانے کے بعد اس کے اچھے بیوز آگئے اس نے سوچا سالہ ایک کام کر سارے یوٹیوبروں کو یہ ٹارگیٹ کر دے مال لے کسی نے ہمارے ہندوستان میں سب ہی ہر مجب ہر طرح کا آدمی ہر برادری کا آدمی پہلوانی کرتا ہے اب کسی نے سارے پہلوانوں کو ایک ساتھ کچھ کہہ دی ہندوستان میں کہے سارے پہلوانوں تم ایسے تم ایسے تو بھائی سب اس کی جان کو بات آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس نے سوچا کہہ رہی تو بچارہ کنٹینٹ کریٹر ہے اس نے سوچا سالہ سارے یوٹیوبر ایسے ہوں گے تو ایک کام کر سب کی لین نہیں کر دے ایک لین میں سب کو بول دے کہ سالہ سارے یوٹیوبر ادھر آ جاؤ مومبئی تم کو سب کو گھسیٹ کے لاؤں گا تم کو دیکھ لوں گا دلی سے تمہیں ادھر آؤ ایک بار اس نے سوچا کہ سالہ سارے یوٹیوبر ایک سے تو اسے یہ نہیں پتا تھا کہ کچھ یوٹیوبر جیب میں تیل کی بوتل لے کے چلتے ہیں اور گیر کے لے لیتے ہیں وہ چیز اس کو دکت ہو گئی بھی رہا تو بھائی اس نے کیری سے بولا وہ سوٹ آؤٹ ہو گیا وہیں پہ چلو اس نے بول دیا اس نے معافی مانگ لی ٹھیک ہے وہ اکیلہ تھا کوئی دکت والی بات نہیں ہے تو بھائی اس کو سارے کریٹر کے لیے کہنے کی کیا جرورت تھی اس سے کوئی پوچھے ایک بار جرہا کہ سارے کریٹر کے لیے اس نے بول دیا ہوا بازی میں ویوز کے چکر میں بولا یا کسی بھی چیز کے چکر میں بولا لیکن بولا کیوں بوڈی بلڈر بھی کریٹر ہیں اس سے کمجور ہے کیا میں پہلوان ہوں اس سے کمجور ہوں کیا اس نے سارے کریٹر کے لیے بول دیا بتاؤ تو تم لوگوں نے کسی بھی مجھب کا آدمی ہے تم بھی یار محنت کر رہے ہو تم اس کے لیے نہیں بول لے وہ الگ بات ہے کوئی بات نہیں سب سب کے لیے مرتے ہیں یہ تو کچھ دکت والی بات نہیں ہے لیکن آپ کو یہ نہیں سوچنا تھا کہ بھئی اس نے سارے کریٹر کے لیے بول دیا سب کے بارے میں بولا اس نے تو کریٹر اس کے بارے میں بولے کہ بھئی سب کے بارے میں ایک لائن سے تو بھائی دکت تو ہو گئی اور وہی دکت آئی ہے بھائی جس کی وجہ سے یہ لپڑا چل رہا ہے اور جس کی وجہ سے کچھ بھائی سوچ رہے ہیں ہندو مسلم ہندو مسلم مالا کوئی سین ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں بھائی یہ سین آپ لوگ کوئی سوچ رہا ہو تو میرے بھائی میں بتا رہا ہوں پہلے یہ آپ غلط سوچ رہے ہو یہ ماں بھی مانگ لے گا کہ بھائی مجھ سے وہ جو سب نکلاتا ہے سارے یوٹیوبرز کے بعد وہ تو یار غلط نکل گیا کہری بالا میرا لفڑا سوچ گیا ٹھیک ہے لیکن مجھ سے وہ جو نکلائے وہ غلط ہو گیا وہ بہت زیادہ غلط ہو گیا مطلب تو بھائی اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں وہ یہ کہہ دے اور ہمارے مو سے اس کے لیے کوئی سبت غلط لے گل گیا ہو تو ہم بھی یہ کہہ دیں کہ کوئی بات نہیں تو بھی اپنا بھائی ہے ہم پہ بھی کوئی غلط ہوئی تو ہم بھی معافی مانگ لیں گے لیکن بھائی اس کو معافی تو پہلے مانگنی پڑے گی بھائی دکت تو یہاں آ رہی ہے نا تو اس پہ بھائی کوئی بھی کہو کچھ بھی کہو اس کو معافی مانگنی پڑے گی اس کے بعد ہمارا جو بھی ہوگا جیسے بھی ہوگا سوٹ آؤٹ کریں گے دیکھیں گے لیکن پہلے یہ معافی مانگ لے دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ راجویر اتنی سیکنڈ اور منٹ کے لیے وہاں پہ گیا تھا اس چیز کو ایک بات دھیان رکھو جب کسی کا بیر ہوتا ہے نا کسی چیز کے لیے کسی کے علاقے میں پیر نہیں رکھ سکتا اس نے سٹیٹ پار کر دیا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے بھائی تمہارا کسی سے کوئی بیر ہو تم کسی کے اس گاؤں سے دوسرے گاؤں نہیں جا سکتے مجاک میں بھی پتہ اس سارے گانڈ پہ گولی لگ جائے گی ایک منٹ میں تو بندہ ہو کے آگیا اب چلو یہ بادماس کی گانڈ ہے بہت بڑا بادماس اس نے سارے کیریٹر کے بارے بولا اور اس کو بادماس مان لو کے بادماس ہے چھوڑو سب اس کو ادھر بلا دو بھائی قسم سے اکیلا ملوں گا میں میکس دیسی فٹنیس اکیڈمی میری ہے وہ وہاں سے بھی ڈالے گا تو بھی میری اکیڈمی کی لوکی سے نکل کے آ جائے گی ایک منٹ میں کہاں کوئی میکس دیسی فٹنیس ہے آجا بھی یا ادھر آجا مل لے ٹھیک ہے تو بہت کہتا ہے میرے مومبئی آگے مل لے اب ہمارا بندہ آکے چلا گیا اب تو آکے مل لے جیسے وہ مومبئی میں ویڈیو بنا کے گیا تو ایک بار نویڈر انسی آر میں آکے بنا دے بھائی ادھر آجا ایک بار کیا آپ بات کر رہا ہے یار بادماسی نہیں چلتی ہیں ہر جگہ چیزیں نہیں چلتی ہیں وہ جو گلتی کری ہے اس کو تو بول کہ ہاں میں نے گلتی کری ہے اور نہ تو ہمارے پلوٹ نہیں بٹ رہے بھائی کہ جو ہماری توس سے کوئی بیہر ہے یا کوئی لڑائی ہے اور یہ چیزیں کیسے مددے پہ جا کے روکے گی جو کی سب بھائیوں میں اس طرح کی برائی کا ماحول تیار ہو جائے گا سمیں پھار آ جائے گی کہ یہ ہندو کا ماملہ ہے یہ مسلم کا ماملہ ہے تو ہندو مسلم کا ماملہ نہیں ہے ماملہ ہے سارے کریٹر کے بارے میں جو اس نے بولا ہے ماملہ وہاں پہ اٹھ رہا ہے بھائی تو آپ لوگ سمجھو اور اس کو کھاں کھاں بدمانس ہی کا وہ مددو یہ چیزیں اگر ہونے لگ گئیں تو سبھی کریٹر بدمانس ماننے لگیں گے اپنے آپ میں ہر کوئی بدمانس بن جائے گا ہر بچے میں ایک ہی چیز پہنا پہ رہی ہے میں نے دلی کے ایک کولیسی کے لڑکے سے بوجھا عمر تو زیادہ نہیں تھی کہ بھائی تیرا سپنا کیا ہے کیونکہ مجھ سے کچھ بچوں نے کہا کہ بھائی بچوں کے آج کل یہاں سے جو نا انسٹاگرام چلا چلا کہ اوٹ پٹان حرکت تیار ہو رہی ہیں بچوں کے دماغ میں مگا اچھا میں نے ایک لڑکے سے بوجھا سکرٹ تھی اس کے ہاتھ میں اس ٹائم بھی مگا بھائی یہ بتا تو بننا کیا چاہتا ہے وہ بولا بھائی کسی ایک بندے پہ گولی چلا کے ہاتھ میں ہتکڑی ڈال کے اور بھائی ایک فوٹو بڑھ جائے اسے ایک بار انسٹاگرام پہ وارل کرنے کی ایک شاہ ہے بھائی بہت بڑیا بہت بڑیا نام کر رہا ہے بھائی گھر والوں کا اچھا نام ہوگا تو یہ ایک شاہ ہے بچوں کی یہ سوچ مان سکتا چکے انسٹاگرام دیکھ دیکھ کے بدماس بن رہے ہیں کوئی کھلالی بننے کو راجی نہیں ہے کسی سے یہ پوجھ لو کہ اولمپک چل رہے ہیں کس کا کہاں میڈل آیا کیا آیا ہے بھائی کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے بوجھ لو جاؤ ہو کسی سے جو کھلالی ہیں پہلوان ہیں یا گھیل سے جڑے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا بہت معلوم ہوگا لیکن اور جتنے اسٹاگرام چلا رہے ہیں کسی کو نہیں معلوم بھائی تو یہاں تک مان سکتا جا چکی ہے سبھی کی یہ حال ہے آج کریٹرز کا یہ حال ہے سبھی کا کچھ بھی صبح سے سام تک اپنے گھر میں ہی نہیں پتا کریٹر کو تیرے گھر میں خود کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اٹھایا کیمرہ گھر سے باہر گایا تو یہ حالت ہو گئی بھائی سب کی بھگتے بھگتے سب کی ریس لگی ہوئی ہے مجھے پھولو بڑھ شیئے مجھے آگے لی کرنا ہے مجھے اتنا کمانا ہے مجھے یہ کرنا ہے مجھے وہ کرنا ہے تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں بھائی کیا بتائیں ہم سیڈول جیسے جیسے چیزیں بڑھتی ہیں سیڈول چینج ہوتے رہتے ہیں اپنا سیڈول تو بھائی پھلا لیا ہے مہنت چل رہی ہے بھگوان کی کرپا سے یہ ہے کہ مہنت چل رہی ہے دنیا ایسی کی تیسی میں جاؤ ٹھیک ہے مہنت بڑی چیز ہے اس کا سیٹلمنٹ تو مہنت سے ہوگا ورنہ یہ خراب ہو جائے گا بھائی کسی کا بھی یا تا تم مر جاؤ گئے یا کسی کو مار دو گئے دو پھول اوپر کے چکر میں یہ ہی جندگی رہ گئی ہے بھائی یہ ہونہ ہے لاشت میں دیکھنا ایک دنی اسٹاگرام پسٹاگرام سب بند ہو جائیں جس دن کوئی اولنائن گولی چلا دے گا کوئی مر جائے گا ہی سب دفن ہو جائے گا سب رکھا رہ جائے گا بہت برا حال ہو جائے گا تو بھائی ایجاز میں یہ ہی کہوں گا جو چل رہا ہے جیسے چل رہا ہے بھائی وہ جب تک چلے گا جب تک تو یہ نہیں کہہ دے گا بھائی میرے مو سے وہ کریٹر والی جو بات لکھ لی وہ غلط کی بھائی یہ ایک ہے اس کے بعد بھائی کوئی ویڈیو نہیں بنائے گا کوئی کچھ بھی نہیں ڈالے گا سب ریلیکس ہو جائے گا کوئی دکت والی بات نہیں ہے ہمارے مو سے بھی کوئی غلط سبد لکھلا ہوگا ہم اس کے لیے بھول دیں کہ بھائی ہم سے یہ غلط بھول گیا اپنے بھائی کے لیے لیکن بھائی تجھے وہ بولنا پڑے گا بھائی یہ تو بھائی دیکھو افیکٹ ہے تم نے سارے کلیٹر کے بارے میں بولا ہے تو بھائی اس کو تم سے ہوئے ٹھیک ہے تو بھائی جیسے وہ سارٹ کٹ بنا لو جیسے دیکھ لو بول لو بتلا لو جو اس کو جانتا ہے وہ اس سے بات کر لو میری تو بات ہے نہیں بھائی کوئی مجھ کو نمبر دے دو میں دیکھ لوں گا بھائی کوئی دکت نہیں ہے ایسے چار سو چالیس بادماث میرے پاس رو جاتے ہیں رو جاتے ہیں میں گاؤں سرپباس سیکٹر تہتر سے ہوں میرے گاؤں کا اتحاست میرا اور ہم سب کو ہر کوئی جانتا ہے کہ ہمارا معاملہ ہے جیار ہم کیسے ہیں گاؤں میں ٹھیک ہے دبنگائے میں کھیل کود میں کسی بھی کام میں کسی چیز میں کوئی کمی نہیں نہیں ہے بھائی ادھر ٹھیک ہے ہم نے بادماث جھانگے ہیں بادماث دیکھیں سارے جندگی ہماری نکل گئی ہے ہم بہت بھاگشالیاں ہم ایسے دبنگ گاؤں میں پیدا ہوئے جہاں ہم اپنی کوئی بات رکھ سکتے ہیں کچھ بھی بات کہہ سکتے ہیں جہاں لوگ کونچ دبا کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں عام نہیں بیٹھ پاتے بھائی کا تیبی خون میں ہی نہیں ہے ماں کا تیبی ٹھیک ہے نا تو بھائی یہ ماں بھی مانگ لے گا سارے کریٹر کے بارے بولا تھا اس لیے ہم اس بات کو اٹھا کے رکھ رہے ہیں اس کے سامنے ٹھیک ہے